سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کروں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو مشورے کی اجازت بھی ہوگئے میں اپنے والدے کے رامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ درائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقعات آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شئے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوط خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آکے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہے کہا حضور میراج کی خلوط خاص میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرا پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دو تو راز راز نہ رہا لیکن بادہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری عمت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جھوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کر امو المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والدے گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائیں بہت خوش کی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو رونے لگے تو امو المومنین سید آنشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے والدے گرامی یہ بات دونے والی تو نہیں ہے ہم بساوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بکشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معقوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے بان سکتے ہیں ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کہی ہوگا بلکہ حضور نے میراج میں جو مختلف مظاہرے دیکھے ان میں ایک چیز یہ بھی دیکھی کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے پھر صحیح ہو جاتے پھر کچھلے جاتے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا آپ کی امت کے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے باری رہتے تھے نماز کا کہو نا بے نمازی کو تو وہ پہلا بہانہ تو یہ لگائے گا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں میرے بزرگ فرمائے کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں تو رب کے حضور جھکنا نہیں جانتا آ اس کے حضور جھکنا سیکھ لے وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا تیرا دل بھی پاک کر دے گا تو دوسرا بہانہ ہے دوسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کو شروع کروں گا جی پہلی تاریخ سے شروع کروں گا یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے ہفتے کا وقت وہ دے رہا ہے جس کے پاس ایک لمحہ بھی اپنا نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہوگا وہ کہتا ہے انشاءاللہ ہفتے سے شروع کروں گا فجر سے شروع کروں گا میرے اللہ کے حضور گلاوہ پانچ وقت ہمیں آتا ہے ہی جعلی صلاحی علی الفلا کتنے بدبخت ہیں کہ جو اس پکار پر اٹھ کے اس کی حضور حاضر نہیں ہوتے پانچ گانہ نماز شیار زندگی بنا لو اور ہم یہ پتہ عظم مصمم کر کے اٹھیں اتنے زور سے ہم ارادہ کریں کہ شیطان بھاگ جائے ہماری ہوا سے بھی بھاگ جائے یہ تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ عظم کر کے جو ہے وہ آج ارادہ کر کے یہاں سے دکھ لیں کہ وہ فجر کے وقت ہمیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو ادھر ازان پکارے ادھر دھوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کے طرف پلٹ آئیں ہم یہ عظم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ مجھے آپ کو پانچ گانہ نماز کی توفیق نصیب کریں اور ہمیں توفیق نصیب کریں کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامان نہ کریں پوٹے ہوئے دل جوڑ سکیں کہ ضرور جوڑیں اور کسی کا دل توڑنے سے ہم گریز کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت پیدا